اترہ کھنڈی نہیں بلکہ دیش کے جانا مانا اسکول ویلہم بوئیز آج کل سرکھیوں میں بنا رہتا ہے حال ہی میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں یہاں ساتھوی کلاس کے چھاتر نے آٹھوی کے چھاتر پر ریگنگ اور یون اتپیڈن کا عاروپ لگایا ہے اسی کو لے کر آج ڈی اے بی پی جی کالج چھاتر سنگ کے ادھاکش صدھارت اگروال کے ساتھ چھاتر نیتا وہاں پہنچے اور آروپی کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدھارت نے کہا کہ سکول اور پولیس پرشاسن کے لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے جلد کاروائی کا بھروسہ دلایا ہے یعنی ایک صحیح کاروائی نہیں ہوتی تو چھاتر پولیس پرشاسن کے خلاف پردرشن کریں گے ہماری انٹرنل انویسٹیگیشن میں جو کی head off جو پیسٹرل کے ایسٹاف سے بھی بات ہوئی ہے کوئی بھی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے بچے اکٹھے رہتے ہیں دس دس بچے ایک ایک روپ میں رہتے ہیں اور ایسا کسی نے بھی ہمیں اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہے ہماری انٹرنل انویسٹیگیشن میں اس میں کوئی بھی سچائی نہیں پائی گئی ہے لچ grounding دام شرارت کو بھی ہم نے یہی بتایا تھا ہم نے کہا تھا اگر آپ کے پاس کچھ سپیسیفکس ہیں آپ پلیز آئیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہمارے لیے ہر بچہ امپورٹنٹ ہے اور ایسی چیزوں کو ہم لائٹلی نہیں لیتے اور نہ کبھی لیا ہے پردیش کانگریس کی قیدارناتھ پرتشتہ رکشہ یاترہ 12 ستمبر سے سیتا پور سے شروع ہوگی 13 ستمبر کو قیدارناتھ مندر میں جلا بھیشے کر یاترہ کا سماپن کیا جائے گا قیدار گھاٹی میں 31 جولائی کو آئی آپدہ کے بعد کانگریس نے ایک آگست کو سیتا پور میں یاترہ استھگیت کی تھی یہاں سے یاترہ کو پھر سے شروع کیا جائے گا کانگریس سنگٹھن کے پردیش اپادیاکش اوام پرشاسن ماتھورا دت جوشی نے بتایا کہ پردیش ادھاکش کرن مہارک کے اگوائی میں سیتا پور میں استھگیت کی گئی قیدارناتھ پرتشتہ یاترہ دوسرے چرن کی شروعات 12 ستمبر سے کی جائے گی قیدارناتھ پرتشتہ رکشا یاترہ جو کسی کارن بس روک دی گئی کہ دہ بیابدہ آنے کے کارن وہ پلے ہم 11 تارک سے شروع کرنے جا رہے ہیں 11 تارک کو سارے کانگریس کے یاتری گھن کاریکرتا گھن سنگٹھن میں جمع ہوں گے وہاں راتری بشاہم کے بعد 13-12 تارک کی صبح کہ دارناتھ کے لئے برستان کریں گے راتری بشاہم کے دارناتھ میں کریں گے اور 13 تارک کو سبے بشتو کی سانتی کے لئے بشتو کے کلیان کے لئے بھارت کی پرگتی کے لئے اتراخن کی سمبرتی کے لئے اور بھاجبہ کو ستبودھی دینے کے لئے بھگوان کیدارناتھ کے اوپر بھگوان شیف شنکر جو کیدارناتھ کے جوتیب لنگ ہے اس میں مانیت دیجی اور فاؤنگریس کے بریش نتاکن جلا بشیک کریں گے نگر کتوالکشیتر کے برحمپوری میں بچے چور کو اسثانیوں نے پکڑ لیا جس کی پٹائی کردے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہیں چور کسی بچے کا آپہرن کر آگے بیچنی کی فراک میں تھا اسثانی جنوں نے انجان ویکتی کے شک ہونے پر اسے پکڑا جس کے بعد اسے پوچھتاچ کی گئی وہیں ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ دیر رات کافی سنکھا میں ایک اتر اسثانی جنوں دوارہ چور کو پکڑا کر پیٹا گیا جس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا وہیں پولیس نے آروپی کے خلاف مقدمہ درج کر جیل بھیج دیا ہے وجول خبر اترکاشی زلے سے ہے جہاں آسمان سے آفت برس رہی ہے لوگوں کو مسیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھلے ہی ورطمان سمیہ میں جنپت کے زلہ مکھیالے تتھا سمست تحصیل تتھا گنگوتری دھام یمونتری دھام کشتروں میں بادل لگے ہیں وہیں گنگوتری راشتری راج مارگستان بندر کوٹ کے پاس لگاتار پتھر گر رہے ہیں پتھر رکھنے پر مارگ کھولنے کی کاروائی کی جائے گی بی آرو دوارہ اکتہ ستھان پر ایک جیسی بھی ایک پوکلینڈ ایک لوڈر ماشین تینات ہے بھاجپا پردیش مکھیالے میں پارٹی کے مکھے پردیش پروکتہ اور پارٹی ورشت نیتا سوریش جوشی نے کانگریس پر گمبھیر آروپ لگایا ہے بھاجپا پردیش پروکتہ سوریش جوشی کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی جس طرح سے گوکشی کرنے والوں کا سمرتھن کر رہی ہے یہ نندنی ہے کانگریس پارٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا گوونش کا ودھ کرنے والوں کے ساتھ میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھاجپا ہمیشہ گوونش کے تذکروں کے خلاف ہے اور مانگ کرتی ہے کہ ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں ہمارا بہت سپسٹ کہنا ہے کہ اتراکھنڈ دیب بھومی ہے دیب بھومی کے اندر کوئی بھی سنگڑھن چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو چاہے کوئی انے پارٹی ہو اگر گوہ ہتیا کرنے والوں کا گوہ ونس کو سماپت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ان شبھی کا پوری دمداری سے بیروت کرے گی اور ایشے تکموں کو جن جن میں لے جا کر کے بے نکاب کرے گی اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی سے کہ آپ گوہ ہتیا کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا گوہ ماتا کی رکشہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ سوسٹ کریں